دوستو میرا حامر عدیم آپ دیکھ رہے ہیں چیری پرائیم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے گزشتہ دو تین دن پہلے جو ہے ایران نے سائل کے اوپر ایک اٹیک کیا جس کی وجہ سے جو ہے کافی دنیا کے اندر ایک دہشت اور ایک خوف سا جو ہے پھیلا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اب تیسری جنگ عزین جو لگنے والی ہے اسی حوالے سے میں ایک خبر پھر دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا خاص طور پر پاکستان کے لوگ جو اس چیز کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میرا تعلق شیعہ برادری سے نہیں ہے بیسیکلی ایران ایران کو جو ہے ہمارے پاکستان کے لوگ جو سنی حضرات ہیں خاص طور پر معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں ایسا مطلب دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے اور ایک تاثب کی یا ایک فرقہ واریت کی اینک پین کے جو ہے نا ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی غلط بات حالانکہ میں الخمدللہ مسلمان ہوں اور سنی ہوں برحال اپنی اپنی سوچ ہے تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایران نے جو حملہ کیا اس کو کس نظر سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی پوستیں چلائی جا رہی ہیں کہ مطلب ایران نے حملہ کیا اور اس کے اندر جو ہے حملے کے نتیجے میں کوئی بھی اسرائیل کا ایسا نقصان نہیں ہوا نہ ہی کوئی بندہ مرا تو میں کچھ چیزیں ایفیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت میرے ہاتھ میں موبائل بھی ہے کچھ اس میں بھی ایک بڑی انپورٹ خبر ہے وہ بھی میں آج سے ڈسکس کروں گا تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کو خاص طور پر کہ ہر ملک کے پاس ایک اپنا ائر ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے اگر تو میں سمجھتا ہوں جو کہ اسرائیل کے پاس جو ہے دنیا کے جدید ترین ٹیکنولوجی جو ہے ان کے پاس موجود ہے جو فضاء کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی ان پر حملہ ور ہو رہا ہوگا تو وہ اس طرح کی ٹیکنولوجی ان کے پاس میزائل موجود ہیں جو ہوا میں ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنا ائر ڈیفینس سسٹم استعمال کیا اور اس سے زیادہ جو ضروری جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیض سیونگ دی جاری ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مطلب کس طرح کی فیض سیونگ ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پہلے اسرائیل جو ہے ان ایران کے سفارت خانے پر اپنے مزائل داغتا ہے اور مارتا ہے جس کے نتیجے میں ایران کے جو ہے نہ کچھ لوگ مارے جاتے ہیں مطلب وہ بلا وجہ ہی اپنے بندوں کو کہے گا کہ مارو ہم جو ہیں اس طرح کی ایک سیچویشن بنائیں گے ہم ادھر سے مزائل ماریں گے تم ہوا میں ہی ختم کر دینا ایک فیض سیونگ مل جائے گی اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو نکلنے کا راستہ مل جائے گا یار کچھ مطلب آپ کو اگر تنقید کرنی ہے تو آپ اپنے ملک کے پاکستان کے حکمرانوں سے کریں آپ عرب ممالک کے لوگوں سے کریں جو خاموش اس وقت جو ہیں نا سوئے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بین بھائی ہمارے بچے ہمارے جو مطلب اس طریقے سے شہید ہوئے ہیں آپ کو مزاگ کی سجی ہوئی ہے مطلب کوئی اگر جو ہے نہ اٹھ کے اگر ان کے ساتھ بے شک ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوا انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے لیکن پھر بھی ان کو کم از کم موت اور جواب تو دیا نا وہ انہوں نے شروع میں کچھ اسٹیڈمنٹ تو دیئے نا یہ تک تو کسی عرب ممالک میں ہوا نہیں اور نہ ہی پاکستان میں میں مازد کے ساتھ میں ایک پاکستانی ہو لیکن یہ کہنا مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ مطلب ہے کہ بہت جو ہے نا مطلب یہ امن امن کی باتیں کر کر کہ ہم لوگ جو ہے نا غیرت کے نام پر جو ہے نا کچھ مطلب بغیرت بنے ہوئے سمجھ لو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی پاکستانی عوان کو یار مطلب کوئی اگر جو ہے اگر کچھ مطلب کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مطلب تھوڑا سا کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا ہی کر لو ہماری دعاوں میں اگر اتنا حصر ہوتا تو آج یہ ملک کے حالات ہوتے ہیں برحال پھر بھی دعا کر لو اگر کوئی ایران اگر وہ تھوڑا سا اگر ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو دعا کر لو کچھ اللہ ان کی جو ہے نا نصت اور ان کی جو ہے نا کامیابی ان کو عطا کر لے میں تو دعا کرتا ہوں برحال ہماری پاکستانی عوام جو ملی نغمے اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے ہم لوگ قوم ہیں باحثیتی ملی نغمہ ہمارے کو چودہ اگرس پہ تئیس مارچ پر ملی نغمے سننے کو ملیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مطلب آزادی کیا ہوتی ہے ہم کوئی ہمارے بار ڈیک کرتے ہیں ہم پھر ملی نغمہ بنا لیتے ہیں تو مطلب یہ ہمارا تو جو ہے نا یہ وطیرہ رہا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے والی باتیں ہیں یہ ہر کسی دماغ میں نہیں بیٹھتی ہیں میں معذرت کے ساتھ مطلب ہم لوگ جو ہے نا بغیرت بغیرت جو ہے نا ایک قوم سے جو ہے نا بنے ہوئے کراچی کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ رمضان کے بعد عید کے پہلے دن عید کے تیسے دن تک اور ابھی تک جو ہے میں بتاتا چلوں کہ مطلب ہے کہ چھینہ جپٹی اور چھوٹی موبائل چھیننے پر جو ہے نا شوٹ آؤٹ کر دیا پچیس پچیس ہزار پر جو ہے نا لوگوں کی جہان لے لی گئی تو مطلب ہم لوگ کیا مطلب ہم لوگ جی رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہم لوگ اپنے حکمرانوں سے اگر یہ سوال کریں تو سمجھ میں بھی آتے ہیں بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے تو اب میں جو دوسری جو انپورڈٹ خبر ہے میں اس پر آتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے طاقت پر ترین ممالک جو ہیں اس کی فیرز جاری ہوئی ہے جو کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اس کے بعد تو امریکہ کے ایک جریدے نے جو ہے یہ فیرز جاری کی اس پر میں کچھ چیزیں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جلدی جلدی میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں معذر چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کی اس فیرز کے اندر جو ہے ایران اور اسرائیل کا کتنا نمبر ہے پاکستان کا کتنا نمبر ہے یہ سب چیزیں جو ہے میں اب بتانا چاہ رہا ہوں امریکی نشیاتی ادارے نے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی فیرز جاری کر دی ہے جس میں امریکہ سر فیرز تھے اور چین دوسرے نمبر پر ہے ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پر روز چوتھے نمبر پر جرمنی پانچویں نمبر پر آپ کا برطانیہ ہے اور یہ فیرز ملک کی قیادت معاشی سیاسی اثر و سوک طاقتور فوج اور عالمی اتحادوں کے ساتھ مضبوط واوستگی کی بنیاد پر معتب کی گئی ہے تو اور یہ جو لسٹ ہے اس کو آگے جو ہماری جو نیشنل میڈیا جیو نیوز اس کے مطابق بھی جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی کوریا چھٹے نمبر پر فرانس ساتھویں نمبر پر اور جپان آٹھویں نمبر پر سعودی عرب نوے نمبر پر اور جبکہ متحدہ عرب امارات دسے نمبر پر برجمان ہیں اور فیرست کے مطابق اسائل کو دنیا کا گیاروہ بارت کو باروہ اور کنیڈا کو تیروہ یوکرائن کو چودمہ ترکی کو پندرہ اور اٹلی کو سولہ سٹیلیا کو سترہ ایران کو اٹھارہ اور برازیل اور برازیل کو انیس اور سپین کو بیس ہم کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں انفورچنیٹ ہم پاکستان جو ہیں دیکھیں یہی جو چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے خودداری کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی خوددار ہونا جو ایک بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ بیس ممالک کی جو فیرست ہم دنیا کی نمبر ون فوج کلاتے ہیں پتہ نہیں میں اب کیا بولوں یہ جو اب جاری ہوئی ہے اس کے اندر تو ہمارا کہیں بھی تذکر آنی ہے پاکستان کا کہیں تذکر آنی ہے تو رپورٹ کے مطابق مات دوہزہ چوبیس تک امریکہ کی جی ڈی پی جو کہ ستائیس سے ستانوے ٹریلین ڈالرز تک ہیں جبکہ چین کی جو ہے اٹھارہ سے چھپن اور روس کی ایک سے نوے جرمنی کی چار سے ستر اور برطانیہ کی تین سے ساٹھ ٹریلین ڈالرز ہے اسائل کی جی ڈی پی پانسو بائیس ارب ڈالرز ہے اور فی کا ساندنی ساڑھے انچاس ہزار ڈالرز جبکہ بھارت کی جی ڈی پی تین سے انتالیس ٹریلین ڈالرز اور فی کا ساندنی آٹھ ہزار تین سو اسی ڈالرز کے قریب ہے تو یہ جو طاقتور ترین ممالک کی میں جی ڈی پی بھی آپ کو بتا رہا ہوں طاقتور ترین ممالک کے فیرس میں تین سو نواسی ارب ڈالرز جی ڈی پی اور اٹھارہ ہزار پچھتر ڈالر فی کا ساندنی کے ساتھ اٹھارویں نمبر پر ایران برجمان ہیں فیرس میں بنگلہ دیش چالیسے نمبر پر ہے جس کی جی ڈی پی چار سو ساٹھ ارب ڈالر اور فی کا ساندنی سات ہزار تین سو پچانوے ڈالر ہے سری لنکہ ترپن درجے پر ہے اس کی جی ڈی پی چار سے چرتر ارب ڈالرز جبکہ فی کا ساندنی چودہ ہزار چار سو پانچ ڈالرز ہے تو یہ تمام تر جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی بھی آپ کے سامنے یہ کیا چل رہی ہے اور کیا حالات ہیں ملکے اور میں کیا کہوں کہ اب ایک جو حکومت آئی ہے آپ کے سامنے یہ وہ کس طریقے سے آئی ہے فارم فورٹی سیون کی جو حکومت ہے اس کے مطابق یہ بنی حکومت میں زیادہ کچھ کہوں گا نہیں بولنے سے جو ہے نا پھر بہت زارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں لیکن سولہ مہینے کی جو پرفارمنس تھی جو عمران خان کی پرفارمنس تھی اگر اس طرح بات کی جائے کہ پہلے نواز شریف کی حکومت تھی تو پہلے اس کی حکومت تھی فلانے کی حکومت تھی تو اس طرح تو ہر دور کے اندر آئے لیکن ہم لوگوں نے کوئی سبق نہیں سی گا اور آج جو حالات ہیں ہمارے ہم لوگ جو ہیں نا بیسید قوم ایک مردہ قوم جو ہے نا جی رہے ہیں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اسرائیل کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو مارا گیا اور کیا حالات ہمارے سامنے یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ موسیقی